یسین رافزی جو خود کو یسین قادری کہتے ہیں جن سے مناج القرآن والے بھی برات کا اظہار کر چکے ہیں لیکن وہ آل سنت میں گھسے ہوئے ہیں آل سنت کو ڈسنے کے لیے کبھی بھی انہوں نے روافز کے خلاف کوئی تقریر نہیں کی جس سے لگتا ہے کہ رافزیوں کے عقیدے انہیں قبول ہیں عبقہ صدیق کے بارے میں عمر فروق کے بارے میں بلکہ جو میرے خلاف یہ بیان ریکارڈ کروایا اس کے اندر بھی انہوں نے معاذ اللہ یہ کہا کہ تم کہتے ہو کہ حدیث سنا دی ابو بکر نے حدیث سنا دی حدیث سنا دی یعنی ابو بکر صدیق کو معاذ اللہ جو عزارہ پاک نے جس طرح مطالبہ کیا تھا وراست کا وہ وراست کے طور پر فدق دے دینا چاہیے تھا جس سے پتا چلا کہ یسین رافزی صاحب کا بھی نظریہ وہی جو بالکل زہری رافزی ان کی طرح ہے کہ انبیاء کی وراست ہوتی ہے خود کو سنی کہتے ہیں تو یہ ہمیشہ سے ان لوگوں کا طریقہ رہا ہے یا تو یہ لوگ عام میں سے جو کچھے لوگ ہوتے ہیں دنیا کے لالچی حریص ان کو خرید لیتے ہیں نہیں تو آپ نے لوگوں کو سنی بنا کے بظاہر بے سنیوں ملا بنا کے وہ آل سنت میں داخل کر دیتے ہیں تو یہی آل یسین رافزی صاحب کا ہے تو کبھی انہوں نے یہ رافزیوں کا ارادہ نہیں کیا علاکہ رافزیوں کے کتابوں کے اندر کتنی روایات ہیں کہ جن کے اندر انہوں نے کہاں تک سیدہ زہرہ پاک اور مولا علی شیر خدا کی نرازگی لکھی ہے ہاتھا پائی تک اور بڑے گھٹیا لفاغ انہوں نے منصوب کی ہے ماذا اللہ ہم تو تسلیم نہیں کرتے کتان کہ سیدہ زہرہ پاک نے مولا علی شیر خدا سے کہے لیکن یاسین رافزی صاحب کبھی بھی اس کا رد نہیں کریں گے چونکہ ان کا مقصد اہلِ بیعت کی محبت نہیں ہے اہلِ بیعت کی محبت کی اشاعت نہیں ہے اہلِ بیعت کی عزت کا دفاع نہیں ہے اصحابِ رسول کی عزت کا دفاع نہیں ہے اگر یہ نظریہ ہوتا یہ عقیدہ ہوتا یاسین رافزی صاحب کا تو وہ بلکل ہماری طرح کے سنی ہوتے لیکن جب ان کی دوغلا پنیسی ہیں کہ رافزیوں کی امائیت کرتے ہیں آلِ سنت کے خلاف بیان کرتے ہیں بنت سنی ہیں حالانکہ رافزیوں کی کتابوں کے اندر اور بیانات کے اندر اہلِ بیعت کی بھی توہین ہے اصحابِ رسول کی بھی توہین ہے لیکن کبھی یاسین رافزی صاحب نے ان کا راد نہیں کیا جسے پتا چلا کہ ان کا مقصد روافز کی حمایت اصل کرنا ان کی خوشنودی اصل کرنا اور ان سے خدمات اصل کرنا تہائف اصل کرنا یہ ان کا مقصد ہے ذنگی کا اگر وہ سچے ہیں کہ میں آلِ سنت ہوں اور اہلِ بیعت کا دفاع کرنے والا ہوں اصحابِ رسول کا بھی دفاع کرنے والا ہوں تو پھر ان نے چاہیے کہ رافزیوں کے کتابوں کے اندر جو تہین اہلِ بیعت کی اس کا رد کریں ان کے ذاکرین نے جو بیعتبیاں کی ہیں گستاخیاں کی ہیں اس کا رد کریں تو پتا چلا کہ یہ بالکل آلِ سنت میں گھوشک آلِ سنت کو نقصان پچانا چاہتے ہیں اور رافزیوں کو رازی کرنا چاہتے ہیں اور ان سے خدمات اصل کرنا چاہتے ہیں تو اب انہوں نے جو میرے رد کے اندر بیان جاری کیا آپ حیران ہوں گے جس بات کو میری طرح منصوب کر کے انہوں نے وہ سارا بیان تیار کر دیا میرا رد کرتے رہے بڑے جوش و خروش سے ناسبیو خارجیو گنوارو جہلو علمی جواب دینا پڑتا ہے فلا کرنا پڑتا ہے ناروں سے کام نہیں جلتا وہ بات میں نے کی نہیں جس بات کا میری طرح منصوب کر کے رد کرتے وہ میں نے کی نہیں تو سب سے پہلے یحسین صاحب یہ جو مجھ پر انہوں نے الزام لگایا میری طرف منصوب بات کی کہ میں نے یہ بات کی ہے اس بیان کے اندر اور میری طرف ایک بات بنا کے انہوں نے سارا بیان جاری کر دیا تو سب سے پہلے یحسین رفضی صاحب پر یہ ضروری ہے کہ وہ مجھ سے وہ بات ثابت کریں میرے بیان کا وہ حصہ نشر کریں کہ یہ اس نے بات کی ہے اس موقع پر یہ حدیث بیان کی ہے اگر نہ کر سکے تو پھر ان پہ ضروری ہے کہ وہ رجوع کریں توبہ کریں کہ بھئی وہ اس نے بات نہیں کی جو میں نے فرض کر کے یا میں نے اس کی طرف منصوب کر کے میں رد کرتا رہا اور حوالے دیتا رہا لوگوں کو صرف حیران کرنے کے لیے بتانے کے لیے میں بہت بڑا امام ہوں بڑا مجتحد ہوں میں کہ اس سیاستہ کے حوالے دے رہا ہوں یہ میں یہ حوالہ دے رہا ہوں میں بخاری کا دے رہا ہوں مسلم کا دے رہا ہوں یہ دیکھو سارے سیاستہ کے حوالے ہیں تو ایسے ہی کرتے رہے ہیں یعنی ہوای فیر ہوای فیر کرتے رہے ہیں جس طرح کہ ان کی عادت ہے دوسروں کو کہہ رہے تھے اگر اس کے اندر کچھ ہے تو اگر اپنے اندر ان کے کچھ ہے تو پھر انہوں نے سوچنا چاہیے کہ میں نے یہ کیا کر دیا آپ دیکھیں انہوں نے میری طرح یہ بات منصوب کی ہے کہ میں نے اس بیان کے اندر یہ بات کی ہے کہ سعیدہ زارہ عزدلی سے نراز تھی کیونکہ انہوں نے شادی کا ارادہ کیا وہ شادی کرنا چاہتے تھے ابو جال کی لڑکی سے اس وجہ سے سعیدہ زارہ عزدلی سے بھی نراز ہوئیں حالانکہ میں نے اس بیان کے اندر یہ بات کی نہیں اس بیان کے اندر میں نے یہ بات خطن نہیں کہ اگر کی ہے تو یسین رفزی صاحب پیش کریں اور عدیث کونسی میری طرح منصوب کی پانچ ہزار دو سو تیس کہ مضمع عمر کازوی نے پانچ ہزار دو سو تیس عدیث بیان کی ہے اب ضروری ہے یسین رفزی صاحب پر کہ وہ میرے بیان کا حصہ کٹ کے دکھائیں لوگوں کو کہ یہ دیکھو پانچ ہزار دو سو تیس اس نے عدیث بیان کی ہے جو میں نے بیان کیا اس کی انہیں خبر ہی نہیں انہوں نے اس کو چھیڑے ہی نہیں اس کو مس بھی نہیں کیا تو لہٰذا مجھ پہ رد ضروری نہیں اس لیے کہ جو انہوں نے بات میری تو منصوب کی میں نے کی نہیں جو میں نے کی بات اگر اس کا قراد کرے گا تو انشاءاللہ ہم جواب دیں گے ہم ایسی جواب دیتے پھرے لیکن اب یسین رفزی صاحب پھنس چکے ہیں انہوں نے وہ جو ہوای فائر کیے تو وہ فائر فضول نہیں گئے بلکہ لوٹ کے ان کی طرف آگئے ہیں اب انہیں وہ جواب دینا پڑے جا یہ دیکھیں نا یہ ہوتا ہے صدقہ پنجہ تے چاراندھا یہ فیضان ہے پنجہ تے چاراندھا سمجھاری بات کی آپ دیکھیں انہوں نے کیا باتیں کی اور ان کی تزاج بیانی دیکھیں ہوای فائر دیکھیں اور خود پھنس چکے ہیں اب ضروری ہے ایک تو جو میری طرف انہوں نے باتیں منصوب کی ہیں وہ دکھائیں میرے بیانات سے اور دوسرا انہوں نے جو یہ ہوای فائر کی ہیں اور تزاد بیانی ہیں ان کی اس کا بھی انہوں نے جواب دینا ہے اب خود تسلیم کرتے ہیں کہ کچھ روایت کے اندر آیا ہے کہ ہستلی نے ارادہ کیا تھا خود کہتے ہیں کہ جس طرح کچھ روایتوں کے اندر آگئے یہ بھی کہتے ہیں بیان کے اندر کہ ہستلی نے تو سوچا بھی نہیں تھا شادی کرنے کا دوسری سوچا بھی نہیں تھا ایک طرف کہتے ہیں کہ کچھ روایتوں کے اندر آتا ہے ارادہ کیا تھا اب کہتے ہیں سوچا بھی نہیں تھا اب اس بات کا جواب دیں گے یسین رفزی صاحب اچھا یہ انہوں نے اپنا بڑاس نکالی خارجیوں ناسبیوں فلانوں فلانوں کوئی بات نہیں یہ رفزیوں کی علامت ہے کہ وہ آل سنت کو ناسبی کہتے ہیں تو اس سے اسی وجہ سے ہمیں یقین ہو گیا کہ یسین صاحب رافزی ہیں ٹھیک ہے قادری لکھنا یہ ان کی زیادتی ہے ٹھیک ہے انہیں ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اچھا آگے کہتے ہیں نکتہ دینے لگاؤں جو عادت ہے جس سٹیج پہ وہ بیان کرتے ہیں ان کی عادت ہے نکتہ دینے والا ہوں یہ والا دینے والا ہوں یہ دینے والا ہوں چونکہ لیا بہت کچھ ہوتا ہے تو پھر دینا تو پڑتا ہے اصل ہو یا نہ ہو دینا پڑتا ہے لوگ کو پاغل تو بنانا پڑتا ہے چکر دینا پڑتا ہے کہتے ہیں جی اب ابو بکر صدیق پر بھی انہوں نے ہٹ کی معاذ اللہ حدیث سنا دی حدیث سنا دی جب ہم کہتے ہیں کہ فاطمہ زرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مطالبہ کیا تو آگے سے انہوں نے حدیث سنا دی تو مقصد کیا تھا یسین رافزی صاحب کا کہ حدیث معاذ اللہ انہوں نے غلط کی حدیث سنا کے وہ حدیث صحیح نہیں ہے معاذ اللہ یہی لگتا ہے یسین رافزی صاحب یہ بتائیں کہ کیا ان کے نزدیک حدیثیں لا نورہ سے ٹھیک ہے اور ان کا کیا نظریہ اس کے بارے میں انبیاء کی وراثت ہوتی یا نہیں ہوتی یہ بھی ذرا واضح کریں کھل کے واضح کریں یسین رافزی صاحب اپنے سے موقف کو کہ ان کا موقف کون سا ہے کیونکہ صرف ماتھے پہ نہیں لکھا ہوتا یہ بندہ سنی ہے بندے کے موقف سے رائے سے گفتگو سے پتا چلتا ہے اگر دعویٰ سنیت کا ہے تو بتائیں کہ اس کے بارے میں ان کی کیا رائے ہے کہ انبیاء کی وراثت ہوتی یا نہیں ہوتی حدیث اللہ نورہ سے ٹھیک ہے یا نہیں ابوکہ صدیق نے ٹھیک کیا یا نہیں ٹھیک کیا حدیث سنا کے اور تمام صحابہ کے اتفاق ہوا یا نہ ہوا مولا شیرِ خدا نے اپنے دور میں ابوکہ صدیق کے فیصلے کو قائم رکھا یا نہ یہ جواب دیں گے یسین رفسی صاحب اچھا پھر بڑا غصے سے کہا مولوی تم یہ بکواس تب کرتے مجھے کہہ رہے تھے علاقہ میں نے وہ بات کی نہیں انہوں نے خود میری طرح منصوب کر کے پھر یہ بھی کہا کہ مولوی نے بکواس کیا تو یہ بتائیں میں نے کہاں یہ بات کی ہے آگے کہتے ہیں خاص بات اب خاص بات ایک طرف کہتے ہیں کہ اجازت نہیں دی رسول اللہ نے دوسری شادی کرنے کی اجازت نہیں دی یہ بھی کہتے ہیں اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ انہیں اجازت تھی اللہ کی طرف سے رسول کی طرف سے قرآن کی طرف سے اجازت تھی ان کی تضاد بیانی ہے کہتے ہیں اجازت تھی ساتھ کہتے ہیں اجازت نہیں تھی اور پھر یہ تضاد بیانی کہ کچھ روایات کے اندر ہے کہ مولا علی نے ارادہ کیا پھر خود کہتے ہیں انہیں نے سوچا بھی نہیں کیونکہ سیدہ زارہ کو حصیت پہنچے گی تو یہ وہ باتیں ہیں یہ وہ تضاد بیانیاں ہیں جو یسین رفضی صاحب نے کی ہے تو اب یہ فرض ہے یسین رفضی صاحب کا یا تو ثابت کریں یا معافی مانگیں رجوع کریں لو آپ اپنے دام میں سیاد آ گیا یہ ہے فیضان کی برکت پنجات چاراندہ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ صدقہ پنجات چاراندہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یسین رفضی صاحب کو بالکل ہوش آئے گی اور عقل ٹھکانے آئے گا اور سوچنے پر مجبور ہوں گے کہ میں دوسروں کو کہہ رہا تھا کہ تمہارے یہاں کچھ ہے یا نہیں اب ہم انتظار کریں گے کہ یسین رفضی صاحب کب ہماری وہ باتیں ثابت کرتے ہیں ہمارے بیان سے جو انہوں نے ہماری طرف منصوب کی ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا تعالیٰ صدقہ پنجات چاراندہ ہم سب کو علیہ السنت کے عقیدے پر رکھیں ہر طرح کے فتنے سے گمرائی سے لغزش سے بے عدبی سے حضور کی آل صاحب کی بے عدبی سے اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگلی بات اگلی بات مولوی صاحب نے کیا مضمبل عمر صاحب نے وہ کہتے ہیں جی اگر نرازگی کی بات ہے کہ فاطمہ نراز ہو جائے تو وہ تو حضرت علی علیہ السلام پر بھی نراز ہوئی ہیں جب حضرت علی علیہ السلام نے دوسری شادی کرنا چاہی تھی اور حدیث کا نمبر ہے پانچ ہزار دو سو تیس جو مولوی صاحب نے حدیث پڑی تھی مضمبل عمر صاحب کازمی صاحب جو منڈی بہاودین کی ہیں انہوں نے بھی یہ حدیث پڑی تھی اب ذرا غور سے سو اب میں ایک اور بات کرتا ہوں کہ فرض کریں جو کچھ روایات ملتی ہیں کہ مولا علیہ السلام کرنا چاہتے تھے تو میں ایک سوال کرتا ہوں مولا علیہ السلام دوسری شادی کرنا چاہتے تھے مولوی صاحب کہہ رہے ہیں تو بی بی کی نرازگی کا باعث بننی تھی دوسری شادی یہ کوئی ممولی بات نہیں ہوگی تو اس لیے مولا علیہ السلام نے سوچا بھی نہیں ہے کیونکہ بی بی کی نرازگی کی اہمیت کیا ہے ویلیو کیا ہے آپ جو کہتے ہیں مولا علیہ سے نراز ہوگئی مولا علیہ سے نراز ہوگئی جاہلو جڈو گوارو خارجیو ناسبیو اور اگلی بات جب آپ بتانے لگاؤں یہ درہ سننو کے بات کہاں جائے گی صرف ایسے نارے لگانے سے بات نہیں بڑتی جواب دینا پڑتا ہے علمی جواب دینا پڑتا ہے میں یہ نکتہ جو سمجھانا چاہتا ہوں وہ سنیں بھی اور سمجھیں بھی اگر اللہ نے یہ خانہ بند نہیں کیا تو اس کا مطلب مولا علیہ السلام نے جائز عمل جو کہتے ہیں کہ حدیث سنا دی حدیث سنا دی حدیث سنا دی جائز عمل اس لیے چھوڑانا کہ مبا عمل ہے مجھے اجازت ہے لیکن فاطمہ تزدار نراض نہ ہو جائے اگر تو مولا علیہ السلام پاک بی بی کے ہوتے ہوئے دوسری شادی کر لیتے مولوی جی تو پھر آپ یہ بکواس کرتے کہ ماذا اللہ مولا علیہ السلام نے بی بی کو نراض کیا جب قرآن میں بھی آ گیا حدیث میں بھی آ گیا کہ وہ کر سکتے ہیں لیکن انہوں نے کیوں نہیں کی انہوں نے اس لیے نہیں کی بڑی خاص بات دینا چاہتا ہوں جس کو سمجھ آ گئی جس کو سمجھ آ گئی کہ میں کیا سمجھانا چاہتا ہوں انہوں نے اس لیے نہیں کی کہ بلکل یہ جائز عمل ہے یہ مبا عمل ہے یہ ویلڈ ہے مجھے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے اجازت ہے اسلام کی طرف سے اجازت ہے شریعت کی طرف سے اجازت ہے قرآن کی طرف سے اجازت ہے اللہ کی طرف سے اجازت ہے لیکن میرے جائز عمل کی وجہ سے فاطمہ تو زہرہ کو تقلیف ہوگی ہائے 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 کہ چار شادیاں کر سکتے ہیں تو حضور علیہ السلام نے تو اجازت نہیں دی تھی اللہ کے لکھے پہ اجازت نہیں دی تھی کہ یہاں معاملہ فاطمہ تو زہرہ کا ہے لیکن یہ ہو نہیں سکتا کہ فاطمہ کو عذیت ملے اس پر سوتا نہ آجائے